اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیل زمان آپ تمام کا ایم کی نیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر تیلنگانہ اسمبلی میں متفقہ طور پر ان پی آر ان آر سی اور سی اے اے کے خلاف خراردات منظور کی گئیں قبل ازید چیپ منسٹر کے سی آر کے علاوات دیگر جماعتوں کے ارکار نے اس خراردات پر اظہار خیال کیا بی جے پی رکن راجہ سنگھ نے خراردات کی مخالفت کی بعد ازاں اسپیکر اسمبلی سری نواز ریڈی نے اسے منظور کر دیا چیف منسٹر تیلنگانہ چندر شکر راؤ نے اسمبلی میں این پی آر این آر سی اور سی اے اے کے خلاف خراردات پیش کی ہیں اور اس پر اسمبلی میں چیف منسٹر نے اس مسئلے پر بحث کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ اب تک ملک کی سات ریاستوں میں مزدوم منظورہ خوانین کے خلاف اسمبلی میں خراردات منظور کرتے ہوئے مرکز سے اس خانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا آج تیلنگانہ ملک کی آٹھوی ریاست ہے جہاں اسمبلی میں اس خانون کے خلاف خراردات منظور کی گئی موسیقی اس خبر کو پیش کردہ ہے عرفات حجم رات ٹوٹس ان ٹریول پرانی حوالی ہیدراباد نظام کیٹرز ایونٹ اور گنیزر کیٹرنگ کی دنیا کا وہ نام مسجد اقصہ کو بھی کورونا وائرس کے خوف سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسجد اقصہ کی نگرانی کرنے والے اسلامی اقصہ کے ڈائریکٹر شیخ عمر کیسوانی نے مخامی میڈیا کو بتایا کہ کورونا وائرس کے قدشات کے پیش نظر مسجد اور دیگر عمارتیں بند کر دی جائیں گی شیخ عمر کیسوانی نے کہا کہ عمارت کو بند کرنے کا فیصلہ نمازیوں کی صحت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے نماز مسجد کے سہن میں جاری رہے گی البتہ مسجد کی عمارت آئندہ حکامات کی اجرائی تک بند رہے گی سی ایم کے سی آر کی آج اسیبلی میں ریزولیشن پاس کرانے کو لے کر چیئرمن تیلنگانہ سٹیٹ اقلیتی مالیتی کورپوریشن سید اقبر حسین نے تیلنگانہ کے چیپ منسٹر کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے لیے تعریفوں کے پل باندے اور ان کی لمبی عمر اور صحتیابی کے لیے دعا کی چیپ منسٹر صاحب نے اسمبلی میں اپیشلی طور پر انپی آر انیرسیز کو ریجٹ کرتے ہوئے اور انہیں یہ بتا چکا ہے ہندوستان کا ایک سیکلور لیڈر ہمیشہ کیسی آر صاحب کو پوری ریاست تیلنگانہ کے اوانگ یہاں پر خیر مقدم کرتی ہے اسی طرح پوری ہندوستان کی مسلم سکھ کسائی سوپ لوگ اس طرح انپی آر انیرسی کے لیے اس طرح خواتیم سرندو لیڈی سرندو تیلنگانہ میں واقع سکندرباد کے ایک علاقے میں ایک عمارت کے تعمیراتی کاموں کے دوران عمارت کی دیوار منہدم ہو گئی جس کے نتیجے میں وہاں موجود ایک شخص کی موت ہو گئی واقع کی تلع کے فوری بعد پولیس نے مخامی واردات پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور ایک کیس درجے ریجسٹرٹ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا تیلنگانہ حکومت کی جانب سے آج اسمبلی میں این آر پی این آر سی اور سی اے اے کے خلاف فراردات منظور کیے جانے کے بعد تاریخی چار منار کے دامن میں واقعی نظامیہ طبی یونانی کالیج کے طلبات جو پچھلے ستر دنوں سے اہد اچارچ کر رہے تھے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلنگانہ کے وزیرعالہ کے جندر شکر راو کی تعریف کرتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے چلتے کچھ دن کے لیے ان کا یہ پروٹیسٹ روکا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا حیدوبار میں نیپال کی لڑکی کے ریپ کا شرم ناک واخیہ پیش آیا شیوہ نامی نوجوان کا تعلق نیپال سے بتایا گیا ہے وہ اس وقت حیدرباد کے ہری باولی علاقے میں مقیم ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی جس کے بعد اس نے نیپال کی رہنے والی پندرہ سالہ لڑکی سے شادی کا وعدہ کر کے اسے شہر منتخل کیا کل لڑکی نے مغلپورا پولیس ٹیشن میں شیوہ کے خلاف شادی کا وعدہ کر کے جن سے اس تہستال کی شکایت کی پولیس نے ایک کیس درج کر لیا ہے اسے تلنگانہ کے زلے میدک میں آٹی سی بس اور ڈی سی ایم وین میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں پانچ مسافرین حلاق اور خریب بیس زخمی ہو گئے یہ حریصہ سنگارائی پیٹ کے مضافات میں اس وقت پیش آیا جب آٹی سی بس میدک سے سنگاریڈی جا رہی تھی پتا چلا ہے کہ ڈی سی ایم وین میں سوار افراد رشتہ داروں کے پاس تخریب میں جا رہے تھے مزید تحقیقات جاری ہے پیشنر پولیس حیدرباد انجنی کمان نے انتباہ دیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلنے سے متعلق توشل میڈیا میں بہت سی غلط اطلاعات پوسٹ کی جا رہی ہیں عوام قوف و حراس میں مفتلا ہیں کیونکہ یہ افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کورونا وائرس پھیل گیا ہے انہوں نے کہا کہ درست قبر نہ ہونے پر غلط پیغامات کو فور بچ نہ کریں افوائیں پھیلانے والے کو سخت سزا دی جائے گی دفعہ چوپن کے تحت ایک سال کی سزا ہوگی مہرے حیدرباد میں ایک اور کورونا وائرس کے مشتبہ مریض کی نشاندہی کی گئی ہیں ٹولی چوکی علاقے میں کورونا وائرس کے مشتبہ متاثرہ خاتون کی نشاندہی کے بعد سنسنی پیدا ہو گئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک بائیس سالہ خاتون میں کورونا وائرس کے مشتبہ علامتیں پائیں گئیں اور فوری طور پر میڈیکل ٹیم کے ہمراہ اس خاتون کو گاندی ہاسپٹل منتخل کر دیا گیا جہاں خصوصی وارڈ میں اس خاتون کا علاج کیا گیا اور جانچ کے بعد ڈاکٹروں نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس خاتون کو نارمل بخار ہوا ہے اور ریپورٹس نیگیٹیف آئی ہیں سب کچھ غلط ہے مجھے بس نارمل خیورت تھا میں ڈاکٹر کے پاس دے علاج کروایا اور ڈاکٹر نے مجھے ڈیچارڈ کر دیا بس بس کچھ نہیں آپ کو رات میں ڈیچارڈ کیا ماننگ ڈیچارڈ کیا آپ کو مجھے ڈیچارڈ کیا آپ کو ڈیچارڈ کیا مجھے ڈیچارڈ